کشمیر نیشنل پارٹی کے سابق زونل صدر و سابق امیدوار اسیمبلی مئیر افضال سلیریا کے رسم چیلم کے موقع پر ایک تازیتی ریفرنس کا احتمام کیا گیا تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالسامد چشتی یاسین انجم عبدالحکیم کشمیری سردار محفوظ طاہر فضل معمود بیگ کامریڈ راشد شیخ مسعود حنیف محمد سعید اسد رزوان کرامت زلفکار بیگ سجاد سلیریا ملک وسیم شارون مغل میر تفیل عزیز سمیت دیگر نے کہا کہ ہم میر افضال سلیریا کی مادر وطن کی آزادی سماجی انصاف ریاست کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کے خلاف جدو جود اور مظفر آباد شہر کے خلاف ابھی جاریت کو بے نکاب کرنے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میر افضال سلیریا اپنے پیچھے ایسی حسین یادیں چھوڑ گئے کہ آج بھی ان سے پیار کرنے والے جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھیک جاتی ہیں یاد رہے کہ میر افضال سلیریا تحریک عزادی کشمیر کے سرحیل مقبول بٹ شہید کے نظریات سے متاثر تھے اور مقبول بٹ کی سوچ اور فکر کو نجات دہندہ سمجھتے تھے میر افضال زمانہ طالب علمی سے ہی نظریہ خود مختار کشمیر کے ساتھ وبستہ ہوئے اور مرتے دم تک پوری استقامت کے ساتھ اسی نظریہ سے جڑے رہے میر افضال نے مادر وطن کی آزادی اور عوام کی ہوشالی کے لیے اپنے حصے کا کام پوری دیانت داری سے کیا اس جد و جود میں میر افضال کو مختلف مقدمات میں گرفتار بھی کیا جاتا رہا میر افضال نیلم جیلم منصوبہ کے خلاف تقریبا نو سالوں تک پیشیاں بھی بگتے رہے میر افضال نے پوری عظم اور یقین کے ساتھ اپنا سفر جاری و ساری رکھا میر افضال سلیریا کشمیر نیشنل پارٹی کے مخلص اور باعتماد لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے نواز کشمیری کی ایوڈی نیوز مظفر آباد مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے بہبر رہ سکیں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے